جمہور کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے بجائے مسئلے کشمیر کے حل کے لیے آگے آنا چاہیے فاروق عبداللہ سے بات ہوئی ہے کل جماعتی میٹنگ طلب کرنے کی درخواست الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جمہوری جڑ کمزور کرنے کا محبوبہ مفتی نے لگایا الزام حاجن سنبل سڑک حادثے میں پانچ سالہ حارس احمد حرہ کی ہوئی موت گھر سے باہر ہی گاڑی نے ماری ٹکر ڈرائیور کو پولیس نے کیا گریفتار اور تحقیقات کی شروع اسلام علیکم ناظرین آپ گلستان کے سرنگر سٹیوڈر سے براہ راست اور دوخہ برنامہ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سیدرو فاروقی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ میں سب سے پہلے بات کریں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو کل پریس کانفرنس کی اور فیصلہ جو لیا گیا ہے کہ اب جمہور کشمیر میں جو یہاں کے گیر ریاشتی باشندے ہیں یعنی جو یہاں پہ مستقل طور نہیں رہ رہے ہیں ان کو بھی اب ووٹ دینے کا حق ہوگا اور تقریباً بیس سے پچیس لاکھ جو لوگ ہیں وہ اب یہاں پہ اپنا ووٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس مسئلے کو لے کر اس معاملے کو لے کر یہاں کے سیاسی جماعتوں کی طرف سے ردعمل جو ہے وہ پہلے ہی آیا ہے اور آج اس سلسلے میں پیڈی پی صدر محبہ مفتی نے اپنی رہائش گوہ پہ پریس کانفرنس کی ہے محبہ مفتی نے الزام لگایا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جمہور کشمیر میں جمہوریت کو ختم کرنا کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ دفت تین سو ستر کے بعد یہاں پہ جمہوریت کو ختم ہی کیا گیا ہے محبہ مفتی نے کہا کہ یہاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں اب انہیں الیکشن کے بجائے مسئلے کشمیر کے حل کے لیے مسئلے کشمیر کے ریزولیشن کے لیے آگے آنا چاہیے انہیں کہا کہ آل پارٹی جو میٹنگ ہے وہ طلب کرنے کے انہوں نے بات کی ہے بلانے کی بات کی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو کی پی ای جی ڈی کے سربراہ ہے ان کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ آل پارٹی میٹنگ بلائی جائے اور جن پارٹیز کے ساتھ اختلافات بھی ہے ان کو بھی مدعو کرنے کی بات انہوں نے کہی ہے محببہ مفتنی کہی ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ یہاں جو جمہوریت ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے برابر ہیں محببہ مفتنی کہا کہ پچیس لاکھ جو ووٹرز اس میں شامل کیے جائیں گے یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کس سیاسی جماعت کو فائدہ مل رہا ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں اور کہا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جمہور کشمیر کے ریزولیشن کے لیے اب سامنے آئے ہمیں اب الیکشن لڑنا یہ اب اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا پہلے ہم سب کو مل کر جمہور کشمیر کے مسئلے کے لیے بات کرنی ہوگی محببہ مفتنی اور کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں محببہ مفتنی اور سپیشل پسٹن ہماری ختم کی انڈیان کانسٹوشن کو سبورٹ کیا اور یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ ضروری ہے یہ نیشن انٹرس میں نے یہ سب بی جی پی کے اپنے انٹرس میں کیونکہ اس کے بعد ہر ایلیکشن میں انہوں نے جمہور کشمیر کے پلات بیشنا شروع کر دی ایلیکشن میں نے کہا آپ کو پلات ملے گا ہم نے جمہور کشمیر میں یہ کیا اور آج جو جمہور کشمیر ایک تجربہ گا بانس کا ہے پورے ملک کے لیے آج نہ صرف جمہور کشمیر میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ریگن کا جو سلسلہ ہے یہ پورے ملک میں ہے اب فرق یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں ریگن الیکشن کے دوران ہوتی ہے جس میں الیگیشنز لگتے ہیں ایوینز کو استعمال کیا جاتا ہے پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے مسئل پاور استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا حصہ آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد کس طرح ریگن ہوتی ہے اس گوہر میں دیکھا آپ نے کانانک میں دیکھا آپ نے مدید پردیش میں دیکھا مہاراستر میں حالی میں دیکھا اور ابھی جارکھنڈ اور راجستان لائن میں لگے ہیں جہاں یہ پیسے کے بلگوتے پہ پر کے بلگوتے پہ اور حاصل ایڈی جو ان کا اکلوتا الائنس پارٹنر ہے اس کے بلگوتے پہ ریگن کرتے ہیں اور ریزرڈ اپنے حق میں کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ جمہور کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے دیفرینچائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب پچیس لاکھ بی جی پی کا موڈر باہر سے آئے گا تو جمہور کے ووڈ کا کیا فائدہ ہوگا کشمیر کے ووڈ کا کیا فائدہ ہوگا تو اسی طرح میں ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو سنتے ہیں اس کے بعد یہ پیسہ اور ایڈی کا استعمال کر کے وہ سرکار کو گرا کے اپنی سرکار بناتے ہیں تو بی جی پی کا ایک ہی مقصد ہے کسی طریقے سے ہر جگہ بی جی پی کی سرکار بنے اور جو جمہور کشمیر وہ اب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس لئے ہے کہ وہ کسی لوکل کسی ایسا کرے کہ جو کوئی فاسس لوکل ہوگا یہاں اس کو رولر بنا کے اس پراد الیکشن کے ذریعے اس کو یہاں تائنات کرے تاکہ جو انہوں نے یہاں جمہور کشمیر میں پچھلے تین سال سے تین سال ہوگے ان پر ڈریکلی یہاں رول کرتے ہوئے مگر اس کے باوجود بھی یہ یہ یہاں کی لوگوں کا جو جو ان کا ریزول ہے جو سائلنٹ اور پیسپل ان کا طریقہ ہے ریزسٹ کرنے کا اس ریزسٹنس کو توڑ نہیں سکتے اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چور دروازے سے الیکشن میں پچیس لاکھ بی جی پی کے ووٹر بہر سے لاکھے کس دروازے سے اس دروازے سے لاکھے یہ یہاں کسی فارسسٹ کو بٹھا دیں درسی پہ دادی یہاں جو ہم نے کہنے شروع سے ہی کہا ہے کہ یہاں جموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں جموگرافک چینجز کھالی مسلمان ان کے لیے نہیں ہیں یہ جمو کے ڈوگرے کے لیے بھی ہے یہ یہاں کے پندیت کے لیے بھی ہے اور میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کشمیری پندیت جن کے لیے یہ ہائی ہائی توبہ کرتے رکھتے ہیں اس نے بتیس سال سے جلا رہے ہیں کہ ہمیں ووڈ دینے کا آسانی کرنی دیں ان کو چار پانچ فارمز بننے پڑتے ہیں تب جا کہ وہ ووڈ دیتے ہیں اب انہوں نے ووڈ دینا بھی بند کر دیا ہے کیونکہ اس میں تھی مشکلات ہیں ان کے لیے آسانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے آج تک آسانی نہیں کی کہ وہ کیسے ووڈ ڈالیں چلے ناظرین محببہ مفتی کی پریس کانفنس اب آگے بات کرتے ہیں اور زلہ بانڈی پورا کے حاجن سنبل علاقے سے آج صبح ایک دلدوز قبر سامنے آئی یہ وہاں پہ ایک پانچ سالہ بچہ سڑک حادثے میں جو ہے جامبہ کو آیا ہے بتایا جارہا کہ حارس احمد حرہ جو گر سے آج صبح باہر آیا تھا اور تیز رفتار گاڑی نے اس کو ٹکر ماری اس کو زخمی حالت میں ہسپتال لے جائے گیا وہاں پہ وہ زخم کتاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا علاقے میں کحرام مچا ہوا ہے اور جو حارس احمد حرہ ہے اس کی جو میت ہے وہ اس کے آبائی علاقے میں پہنچائی گئی ہے ظہور احمد جو ہمارے ساتھی ہے بانڈی پورا سے ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ کاروائی ابھی تک انجام دی گئی ہے اس سڑک حادثے کو لے کر ظہور آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ظہور آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی ظہور بتائیے کب یہ حادثہ پیش آیا اور یہ جو بچہ ہے پانچ سالہ بچہ حارس احمد یہ گھر سے باہر تھا کیا یہ سکول کی طرف جا رہا تھا یا کھیلنے جا رہا تھا اور کہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا اور پولیس نے ابھی تک کیا کچھ کاروائی کی اس حادثے کو لے کر جی بالکل روپ ایک دکھت بھئی خبر ہم آجن بانڈی پورا سے بتا رہے ہیں حاجن ٹاؤن سے جو ہے ایک جو حارس مشتاق جو چار پانچ سال کا رہنے والا تھا چار پانچ سال کس کو عمر چی لیکنے گھر سے جو ہی بار آیا گیٹ پہ جو لوڈ کی ریئر ہے اس کو جو ٹکر ماری اس کے بعد جو آس پاس کے لوگ اور گھر کے باہر جو لوگ آئے اس کو نزدی کی ہوسٹل آلہ کچھ دوری پہ ہیٹ ہے ان کا ہوسٹل ہے کمیٹی حالت سنٹر حاجن جو ہی اس کو پولیس نے کیا کچھ کاروائی انجام دی اس معاملے کو لے کر جو ڈریور گاڑی کا ہے اس کو حراست میں لیا گیا ہے گاڑی بھی ضبط کر دی گئے اور مزید جو تحقیقات ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں چلے بہت بہت شکریہ زہور تفصیلہ دینے کیلئے حاجن سنبل کا علاقہ جہاں پہ آج صبح حادثہ پیش آیا اور حادثے میں پانچ سال حارس احمد حورا جو جام بھاک ہوا ہے پولیس نے ڈریور کو گرفتار کیا ہے اور باقی جو تحقیقات ہیں وہ شروع کی ہے ناظرین ذرا بات کریں گے اب وادی میں ہارٹیکلچر سنت کے حوالے سے کیونکہ جہاں ایک طرف جمعہ کشمیر کی بات کرے تو یہ جو انڈسٹری ہے ہارٹیکلچر انڈسٹری کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں کی بات کرے تو جو اس کے ساتھ جڑے لوگ ہیں جو منسلک لوگ ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ اس سنت کی طرف جو سرکاری سطح پہ توجہ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے کیونکہ جو گروورز جو اس سنت کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کا الزام یہ ہے کہ قیمتیں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے چاہے ہم عدویات کی بات کریں عدویات کی جو قیمتیں وہ بھی کافی زیادہ بڑھ رہی ہے اور گیر میاری جو عدویات ہے وہ مارکٹ میں آنے کی وجہ سے فصلوں پہ بھی فصلوں کو بھی کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور مختلف جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اب جب جو پیٹیاں اس فروٹ کے لیے چاہیے ایک گروور کو اس سنت سے جوڑے لوگوں کو باردان جسے کہتے ہیں اب اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور کافی زیادہ اضافہ یعنی پچاس فیصد اضافہ جو ہے وہ اب باردان میں بھی جو ہے بڑھایا گیا ہے کیونکہ راب میٹریل کی قیمتیں بڑھنی کی وجہ سے جو اس باردان کو بنانی والی جو فیکٹریہ ہیں انہوں نے بھی اپنی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اب اس معاملے کو لے کر کہی نہ کہی یہ جو باغ مالک ہے یہ پریشان ہے کہ آلڑی یہ جو سنت ہے یہ جو ہمارے باغ ہے یہ کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں ہمیں جو منافع ملنا چاہیے جتنی محنت ان باغو پہ کرتے ہیں جو ہمیں منافع ملنا چاہیے وہ منافع نہیں مل رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ سے لے کر اگر ہم جو ہندوستان کے مارکٹ کی بات کرے وہ جو ریٹ ملنی چاہیے تھی یہاں کے میوے کو چاہیے سیب کی بات کرے ناشپاتی کی بات کرے وہ نہیں مل رہا ہے یہ کافی زیادہ متاثر یہ انڈسٹری ہوئی ہے اب کیمتوں میں اضافہ بڑھنے کی وجہ سے اور بھی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جو اس سنت کے ساتھ جڑے لوگ ہیں حلال ہانجوری میرے سینے ساتھ میرے سینے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کیونکہ انہوں نے کئی لوگوں کے ساتھ بات کیے گروورز کے ساتھ بات کیے حلال یہ انڈسٹری جو ہے یہ پہلے ہی کافی متاثر ہوئی ہے کیونکہ جو باغ مالکان ہیں وہ بار بار کہہ رہے کہ انہیں جو منافع ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے اگر ہم موسم کی بات کریں موسم کی مارک کی وجہ سے بھی اس کو جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں اب بڑھ رہی ہیں اس سے بھی کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہا ہے یہ جو گروور ہے اور ساتھی ساتھ جو پیسٹسائیڈز مارکٹ میں لائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں ان کو خدشات ہے کہ گیرمیاری پیسٹسائیڈ ہونے کے وجہ سے یہ انڈسٹری کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے دیکھیں روف یہ صرف ایک گروور جمہ کشمیر کا متاثر نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ جمہ کشمیر کی اکنومی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ جس دور میں بھی جمہ کشمیر کے لوگ گزرے ہیں جن حالات سے بھی گزرے ہیں بلے ہی پرعاشوب دور سے بھی گزرے ہیں چاہے وہ نوے کی دہائی بھی کیونہ ہو لیکن جو ہوتی کرچن انڈسٹری تھی یہ واحد وہ انڈسٹری تھی جس نے جمہ کشمیر کی اکنومی کو کئی نہ کئی ڈگر پر رکھا تھا اور اس دور میں بھی اس انڈسٹری کا ایک اہم رول ہے یہاں کی اقتصادیات کے اندر یہاں کی اکنومی کے اندر اور آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب عدویات صحیح عدویات کا چھڑکاو نہیں کر پاتے ہیں یہ باغبان جب مارکٹ کے اندر صحیح عدویات دستیاب نہیں ہے گیر میاری عدویات کی وجہ سے بھی ان باغات کو کافی نقصان پہنچا ہے جمہو سرنگر قومی شہرہ ایک واحد شہرہ ہے جو ہمیں ملک کے دوسری ریاستوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اس شہرہ پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی پسیاں گراتی ہیں کبھی روڈ بند ہوتا ہے کبھی کانوائی ہوتی ہیں کبھی کچھ اور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ مال بردہ ٹرکیں جو کشمیر سے باہر کی ریاستوں کو جاتے ہیں تو بہت سارا مال اس راستے میں بھی سڑ جاتا ہے نمبر تین اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ کو بھی ایکسرز دی گئی ہے کیونکہ آپ کو یادی ہوگا کہ جو ایران کا سیب افغانستان کے طرح ہندوستان کی مختلف منیوں کے اندر آیا ہے وہ کافی سستے داموں پر آیا ہے کیونکہ اس پر جو ٹیکزیشن لگانے تھی اس کو ایگزمٹ کیا گیا تھا جبکہ جمہو کشمیر کے سیب پر اٹھارہ فیصد جی ایسٹی لگایا گیا ہے آج ہم ملک کی مارکٹ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہیماچل پردیش کا سیب بھی آتا ہے لیکن ہیماچل پردیش نے اپنے گروورز کو یہ سبسیڈی ہے کہ انہیں اٹھارہ پرسنٹ میں سے صرف چھے پرسنٹ ادا کرنا پڑتا ہے جی ایسٹی باقی انہیں سٹیٹ گارمنٹ برداشت کرتی ہے جمہو کشمیر کے گروورز کو یہ فیسلٹیز دستیاب نہیں ہے یہ ہے کہ یہاں کا گروور نیشنل لیول کیا انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنے مارکٹ کو حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے کمپیٹیشن میں نہیں ٹک پاتا ہے ہمارا کیریج بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ ہم ٹیلنڈ پہ جو ہماری جیوگرافی ہے جو مکشمیر ایک ٹیلنڈ سٹیٹ ہے اور یہاں پر ہائی آلٹیٹوڈ پہ ہیں اور ہمیں بہت ساری راستہ جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے بہت سارا جو ڈسٹنس ہے وہ تائے کرنا پڑتا ہے اور کرایا بھی یہاں کے سیپ پر زیادہ لگتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم ملک کی کسی بھی منڈی میں سروائی نہیں کر پاتے ہیں ہمارے سیپ کا جو پیسہ آتا ہے جو اس کا ماؤزہ آتا ہے وہ اس کے خرچے سے بہت کم ہے نتیجہ یہ ہے کہ جو یہاں کی انڈسٹری ہے یہ متاثر ہو رہی ہے اور اس میں گروورز کا یہ گلا ہے کہ جمہو کشمیر کی جو سرکار ہے جو انتظامیہ ہے وہ اس پر کوئی فاکس نہیں دے رہے ہیں وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں اور اس میں بھی اب ایک اور چیز بڑھ گئی ہے کہ جو سیپ کی پیٹی تھی چونکہ راب میٹریلز کا باہر سے آتا ہے جمہو کشمیر پہنچتے پہنچتے اس میں بھی کافی اضافہ ہو جاتا ہے چاہے جی ایسٹی ہو چاہے اس کے ساتھ ساتھ پہ کرایا ہو تو یہ جو پیٹی چالیس سے پچاس روپے یا زیادہ سے زیادہ ساٹھ روپے تک ہمارے گروور کو ملتی تھی تو کچھ وقت سے یعنی کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی پیٹی یعنی ساٹھ روپے تک ملنے والی پیٹی اب ایک سو بیس روپے تک مل رہی ہے تو یہ پچاس ساٹھ روپے بھی یہاں ہمارے گروور کو اضافی طور برداشت کرنا پڑتا ہے اور گروورز جو ہے ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو پیسہ انہوں نے اس پہ انویسٹ کیا ہے اب اس کا واپس آنا بھی جو اس کا جو بیسک خرچہ ہے وہ واپس آنا بھی کافی مشکل ہے اور یہاں کی جو انڈسٹری ہے وہ زوال پذیر ہو رہی ہے حلال انٹرنیشنل مارکر کی آپ نے بات کی اگر آپ کو یادو گا پچھلے سال یہاں کی جو سرکار ہیں انہوں نے بھی ایک سمیت کیا تھا دوبائی میں اور وہاں پہ پھر کہا گیا تھا کہ جو یہاں کا جو فروت ہے یہاں کا جو میوہ ہے اس کو انٹرنیشنل مارکر تک پہنچایا جائے گا اور تاکہ یہاں کی جو اب یہاں کا جو فروت ہے یہ انٹرنیشنل مارکر میں جائے گا دیکھیں انٹرنیشنل مارکر پہ جانا یا بیچنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بات یہ ہے کیا آپ کا سیب انٹرنیشنل مارکر میں سربائیو کر پائے گا کیونکہ انٹرنیشنل مارکر میں الگ الگ کنٹریز کے سیب آتے ہیں اور وہ سیب جب مان لیجئے کہ سو روپے میں فی کیجی آ جائے گا اور آپ کا سیب وہاں پر ڈیڑھ سو روپے فی کیجی جائے گا تو پھر آپ کا سیب کہاں وہاں کمپیٹ کر پائے گا اب انٹرنیشنل مارکر کو چھوڑا نیشنل مارکر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سیب جو ہے وہ یہاں ہندوستان کی منڈیوں میں سستہ پڑ رہا ہے جبکہ آپ کا اپنا سیب بہت مہنگا ہو رہا ہے اور اس کیشن کو جب آپ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمہ کشمیر کی جو انڈسٹری ہے خاص طور پر جو ایپل انڈسٹری ہے وہ کہاں پر ہے آپ اپنے ہمارچل جو پڑوسی ریاست ہے ہمارچل پردیش آپ اس کے سیب کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہاں کے سرکار نے اپنے سیب گروورز کے لیے ایک بینیفٹ رکھا ہے وہ ان سے سابسیڈیز دیتے ہیں وہ انہیں اچھا جو عدویات ہے میاری عدویات ورام کرتے ہیں اور اس میں جو گارمنٹ کا رول ہے وہ بکو بھی ادا کرتے ہیں جمہ کشمیر کی آتے آتے یہ سارے چیزیں آپ میسنگ کر رہی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری پروڈکشن جو ساپ ہونی چاہیتی وہ نہیں ہے حالانکہ کھرچہ بہت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ پھر جب مارکٹ میں یہ سیب چلا جاتا ہے تو وہاں پر ریٹس کو لے کر یہ کمپیٹ نہیں کر پاتا ہے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہماری انڈسٹری دیرے دیرے جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے اور خدا نہ کہتا اگر یہ انڈسٹری زوال کی طرف جائے گی تو پھر اس سے جمہ کشمیر کی اقتصادیات پر اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار پر کیونکہ سیب انڈسٹری کے ساتھ لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے بلکل بلکل حلال بہت بہت شکریہ حلال بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے ہماری ساتھ حلال آمجوری بات کرے تھے ہارٹیکلچر سنت کے حوالے سے کیونکہ یہ سنت جو ہے اگر جمہ کشمیر کی بات کرے تو یہاں کی اکانومی کی ریڈ کی ہڈی مانی جاتی ہے اب یہ کہیں نہ کہیں زوال پذیر ہو رہی ہے وجوہت بہت سارے ہیں سرکار کی عدم دلچسپی بھی ایک بڑا معاملہ ہے جو گروورز کہہ رہے کہ سرکار توجہ نہیں دے رہی ہے دوسرا کہ جو پیسٹ سیڈز مارکٹ میں آئے ہیں گیر میاری پیسٹ سیڈز اس کی وجہ سے بھی متاثر ہو رہی ہے اور ریٹس کا بڑھنا بھی کہیں نہ کہیں ان گروورز پر اثر کر رہا ہے سرکار کو توجہ دینی کی ضرورت ہے اگر جمہ کشمیر کی اقتصادیت کو برقرار رکھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کی طرف توجہ دے چلے بات ہو رہی تھی ہاٹیکلچر کی یعنی سیب کی میوجات کی ادھر اگر ہم بات کریں اکھروٹ کی کیونکہ اگر جمہ کشمیر کی بات کریں تو یہاں کا جو اکھروٹ ہے وادی کا جو اکھروٹ ہے اس کے ایک پہچان ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ جو جڑے لوگ تھے اکھروٹ سنت کے ساتھ ان کو کافی منافع بھی ملتا تھا اب کہی نہ کہی اس کے ساتھ جڑے جو لوگ ہے اس کاروبار کے ساتھ وہ بھی کہی نہ کہی اب پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ منافع ان کو نہیں مل رہا ہے اور یہاں کا اکھروٹ لینے کے لیے باہر سے یہاں پہ لوگ آتے تھے یا یہاں سے منگواتے تھے کہ ہمیں کشمیر کا اکھروٹ چاہیے اب یہ جو سنت ہے یہ جو اکھروٹ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہے جو اس کاروبار میں جڑے لوگ ہیں وہ بھی اب کہی نہ کہی پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کو زیادہ فائدہ نہیں مل رہا ہے اس سنت کے ساتھ جڑنے سے کیونکہ سرکار نے اس سنت کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی ہے جس کی وجہ سے یہ سنت بھی کہی نہ کہی اب زوال پذیر ہو رہی ہے لاغما اوڑی کی عوام جو ہے کافی زیادہ جو وہاں کی آبادی ہے وہ اکھروٹ کے کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں چیزوں کے درمیان میں ہے تو اس سال مال بہت کم ہے تقریباً بیس تیس پرسنٹ مال ہوگا وجہ کیا ہے وجہ اس ساتھ یہ سالہ باری سے بھی نقصان ہوا ہے اور قدرتی طور پر اس سال فضل بھی کم ہے کراپ بہت کم ہے کسی قسم کا معاوضہ تو آج تک نہیں دیا گیا ہے نہ نہ ہم دیمانڈ ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ قدرتی طور پر جو ہوا ہے لہذا اس کو وہ بھی کیا کر سکنے اور اگر معاوضہ دیں گے بھی وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا کسی کی کام کے سامنے یہی کام ہوتا اور اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی کام دندائی نہیں ہے تو آپ کب سے یہ کاربار کرتے ہیں مجھے پچیس سال ہوگئے ہیں پچیس سال تو منافع ٹک ٹاک آتا ہے منافع کہاں آتا ہے جس کے پیچھے جی ایسٹی لگی ہے منافع آتا ہی نہیں ہے اور اکھروٹ درکت پر ایسے ہی اکھروٹ رہ جاتے ہیں بغیر اتارنے کے کیونکہ سپرنگ کورٹ نے کوئی کانون ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر میں مزدور ہوں میں کسی کے ساتھ جاتا ہوں کام کرنے کے لئے خدا نکستہ خدا نکستہ وہاں سے میں گر جاتا ہوں تو جس مالک کے ساتھ میں جاتا ہوں اس کو پچیس لاکھ دینا ہے اب یہ جو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بپاری ہوتے ہیں یہ بہت ہی بڑے گریب ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے اس لئے آدھے ایسے آدھے کام آدھوں نے کام کرنا ہی بند کر دیا ہے تو کون کون سا علاقہ ہے جو اس سے منسلکہ جہاں پہ یہ کاربار ہوتا ہے یہ یہی پوری تحصیل ہے لیکن سب سے بڑی منڈی یہاں اوڑی کی جو ہے وہ یہ لگام آئی ہے ایک سال ہو گیا تھا مزدوری اچھے سے ملتی ہے نہیں کم ملتی ناظرین ذرا بات کریں تعمیر و ترقی کی انتخابات یہاں پہ ہوئے ہیں چاہے اربن لوکل وارڈیز کے یا پنچائت کے اور ان کے ذریعے جمہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی بات کری گئی کہ جو بھی ممران الیکٹر ہو کے آئے ہیں چاہے ہم پنچ سر پنچ کی بات کریں ڈی ڈی سی ممران کی بات کریں بی ڈی سی یا منصفل جو کمیٹیز ہیں وہاں کے جو وارڈ ممران ہے یا وہاں کے چیئرمن ہیں ان کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ وہ بکولے ان کے انہی کے ذریعے ہو رہی ہے مگر سیاستدان اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں منصفل کمیٹی اوڈی کے جو چیئرمن ہے بھارت کمار انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کچھ اوڈی ٹاؤن میں کام ہوا ہے ڈیولپمنٹ ورک ہوا ہے وہ منصفل کمیٹی اوڈی کے ذریعے ہوا ہے اور جو کچھ سرکار سے پیسہ آیا ہے وہ ان تک پہنچا ہے اور انہوں نے وہ جو پیسہ ہے وہ خرج کیا ہے اوڈی کے جو کا مین مارکٹ ہے اس کو جائز بنظر بنانے کے لیے مگر جو علاقے کے سیاستدان ہیں وہ لوگوں کو بیوکو بنا رہے ہیں اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو اپنے خاتے میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں حالکہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اب الیکٹڈ جو ممران ہیں ان کے ذریعے ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے ذریعے سے اوڈی یا کسی بھی علاقے میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے مگر لوگوں کو بیوکو بنانے کے لیے اس طرح کے بیانبازی سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی طرف سے ہو رہی ہے انڈیا کا شکر گزار ہوں پورا جینڈ کے شکر گزار ہے کہ جو انہوں نے تری ٹار سسٹم جو کہ پہلی بار یہاں لگو ہوا پبلک کے ہاتھ میں پاورز دی گئی گراس روٹ پہ جو گورمٹ نے پاورز دیئے اس میں ڈی ڈی سی ہے بی ڈی سی ہے مونسپل کمیٹی ہے تو ہم لوگ بڑے پیار سے لوگوں کی گریوین سن کے ہم لوگ اپنے کرامر پہ کام کرتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انون پرسن کس کیپسٹی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اربل لوکل بارڈی ڈریکٹر سے دیریج گپتا جی سے پریسورٹ سیکٹری سے سیرے ناظرین اس کے ساتھ ابیتہ کی اردو خبرنامے سے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت آپ خوش رہے آباد رہے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر موسیقی 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 موسیقی